ایئر 1994 کو دنیا کا پہلا موبائل گیم بنا تھا فیٹ ٹائم کے ساتھ ساتھ موبائل گیم اچھے ہوتے چلے گئے لیکن دکت یہ ہے کہ موبائل گیم ڈیولپرز کو موبائل کے اسپیسیفکیشن کو دے کر گیم بنانا پڑتا تھا کیونکہ پہلے موبائل اتنے پاورفول نہیں ہوتے تھے کہ وہ اچھے گرافکس والے گیم چلا سکے لیکن دھیر دھیر موبائل میں ایمپورمنٹ ہوتی رہی اور ساتھ میں موبائل میں جی پیو سی پیو ریم ان کو بھی ایمپورو کیا گیا اور دھیر دھیر اچھے گرافکس والے گیم بھی بننے لگے ابھی کے ٹائم میں موبائل گیمز کافی اچھے بننے لگ گئے ہیں جن میں گرافکس بھی کافی شاندار ہوتے ہیں کئی گیم تو ایسے بھی ہیں جن کا کمپیریزن پیسے گیم سے بھی کیا جا سکتا ہے تو اس سٹیوڈو میں 10 all time best انڈروڈ گیمز بتاؤں گا جن کے گرافکس کافی اچھے ہیں اور رینکنگ کے ساتھ ساتھ گرافکس بھی امپورو ہوتے جائیں گے تو اس سٹیوڈو میں انہیں گیمز کو کور کیا ہے جو پلیشٹر پر اولیبل ہے تو گائیس پلیس یار ویڈیو کو لاست دیکھنا اور اس سے پہلے آپ ویڈیو کو لائک اور چینل بھی سبسکرائب کر دیجئے ایسے ایمیزنگ ویڈیوز دیکھنے کے لیے تو لیسٹ میں نمبر 10 پر جو ہمارے گیم آتا ہے اس کا نام ہے سپیڈ موٹر ڈیش اس گیم میں آپ کو بہت سے ریسنگ ٹریکس دیکھنے کو مل جاتے ہیں اور ساتھ میں بہت ساری بائکس کا کلیشن بھی اس گیم میں دیکھنے کو مل جاتے ہیں گیم کے گرافکس کافی شاندار ہے اور اگر گیم کو چھوڑ کر سب اس کا انواریمنٹ دیکھیں تو ایک بار کو تو یہ گیم جیسا لگتا بھی نہیں ہے کافی ریلیسٹ گیم ہے موبائل کے گرافکس کے حساب سے اس گیم کے گرافکس کافی شاندار اور بڑی ہے اور میں یہ گیم آپ کو ہائیلی ریکومنٹ کرتا ہوں تو لیسٹ میں نمبر 9 پر جو ہمارا گیم آتا ہے اس کا نام ہے Endless Nightmare بیسکلی ایک ہورر گیم ہے اس گیم کے اسٹوری ون اپ دے بیسٹ ہے گیم کی اسٹوری کا کوشی بتانا ایک طرح سے اسپرزر ہوگا اور بات کرے گیم کے گرافکس کی تو گیم کے گرافکس کافی اچھے سے دھیان دیا گیا ہے گیم میں لائٹنگ، ٹیکسٹرز سب ایک دم بڑی آئے اور ساتھ میں گیم کی ڈیٹیلنگ میں بھی کافی دھیان دیا گیا ہے یہ گیم ون اپ دے بیسٹ ہورر گیم ہے اگر یہ گیم ابھی رہے ٹرائن نہیں کیا تو گیم آپ کو ضرور کھیلنا چاہیے تو گرافکس کے معاملے میں نمبر 8 پر جو ہمارا گیم آتا ہے اس کا نام ہے PUBG Mobile یہ گیم 2018 کو انڈورٹ فرم میں لانچ ہوا جس نے موبائل گیمی کو بدل کے رکھ دیا یہ ایک اونلائن بیٹر ور گیم ہے جسے پلیئرز 90 افیس میں بھی کھیل سکتے ہیں گیم کی گرافکس کافی شاندار ہیں اور ساتھ میں گیم کا اینیمیشن، مومنٹ ان سب کے کرنگ گیم کھیلے کا مجھے الگے اور اس گیم کو الٹرہ اچیڈی میں پلے کرنے کا بھائی صاحب الگی مجھے گیم کے ٹیکسٹرز، انوارمنٹ، ہاؤس، کریٹر سب کی ڈیٹیلنگ کافی اچھے جس کے کرنگ گرافکس کے ساتھ ساتھ گیم میں ایک الانگ فیلنگ آتی ہے تو لیسٹ میں نمبر سیون پر جو ہمارا گیم آتا ہے اس کا نام ہے کول آب ڈیوٹی موبائل پی سی گیم میں سکسس پانے کے پاتھ اور بیٹر ور گیم کا کریز ہونے کرنگ 2019 کو اس گیم کو لونچ کیا گیا گیم کے گرافکس پب جی سے بھی اچھے ہیں اور گیم میں ہر ڈیٹیلنگ کو دھیان میں رکھا گیا اور ساتھ میں گیم کے گرافکس انواریمنٹ سب کو ٹوپ لیول کا بنایا گیا یہی کاریان ہے کہ ایک سال کے اندر اس گیم کے 270 ملین سے بھی جارڈر ڈاؤنڈ ہو گئے اور ساتھ میں اس گیم کو بیسٹ موبائل گیم کا بھی آورڈ ملا تھا دہ ایسپیل سیریز نے ہمیشہ سے اپنے گیم میں جتنی بڑا گرافکس کر سکتے ہیں اتنا کرنے کی کوشش کیے اس کے لیٹیٹس گیم میں پلیئر اچھے ڈیا گرافکس میں ساتھ میں گیم میں کریئر اور ملٹی پلیئر موڈ بھی ہے اور اس کے ساتھ گیم میں آپ کو سب سے سا فیچر انواریمنٹ کا بار بار چینج ہونا ہے جس سے اس کے گرافکس میں چار سان لگ جاتے ہیں ویسے تو فائٹنگ گیمز موبائل میں لوگ اتنا کھیلہ پسند نہیں کرتے لیکن ایک ایسا گیم بھی ہے جو کی کافی پوپلر ہے اس کا نام ہے سیڈو فائٹ 3 یہ گیم فائٹنگ کے ساتھ ساتھ ایک آرپی جی گیم بھی ہے اس گیم کے کریکٹر کافی شاندار ہے ساتھ میں گیم کے سین بھی بہت ریلسٹک بنائے گئے ہیں گیم کے گرافکس اور انیویسن پر بھی کافی دھیان دیا گیا ہے جسے گیم کافی آسم لگتا ہے اس گیم کو آپ ٹوکے پکسل اور سکٹی افیس میں بھی پلے کر سکتے ہیں تو لیسٹ میں نمبر فور پر جمبر گیم آتا ہے اس کا نام ہے شیڈو گن لیجنڈ یہ ایک آن لائن افیس آرپی جی فیوچرسٹک گیم ہے اس گیم میں ہم ایک لوبی میں ہوتے ہیں جہاں پر شوپس پہ ہمیں میشن دیتے ہیں ان میشن کو ہمیں پار کرنا ہوتے ہیں گیم کے کرافکس کافی شاندار ہے اس گیم کی ڈیٹیلیم بھی کافی اچھی ہے جسے گیم کھلنے میں کافی مزاتا ہے اس گیم میں فیوچرسٹک گیم دیکھنے کو مل جاتے ہیں جو گیم کو ایک ایلی لیور پر لے جاتے ہیں اگر اس گیم کو آپ نے ابھی رہا ٹرائے نہیں کیا تو آپ کو اس گیم کو جرور ٹرائے کرنا چاہیے تو اب ہم اس ویڈیو کے ٹوپ 3 لسٹ میں آ چکے ہیں تو نمبر 3 پر ہمارا گیم آتا ہے اس کا نمبر PUBG نیو اسٹیٹ یہ بھی فیلال میں یہ گیم لونچ ہویا ہے بیسیکلی ہے PUBG ترہی بیٹر اور گیم ہے لیکن اس گیم کو فیوچرسٹک بنیا گیا ہے اس گیم کو 2051 پر سیٹ کیا گیا ہے گیم کے کرافیس تو بھائی ساپ کافی ساندار ہے اگر اس گیم کے کنٹرولز ہٹا جے جائے تو ایک بار کو تو یہ انڈرڈ گیم لگتا بھی نہیں ہے اگر موبال گیم کے حساب سے اس گیم کو دکھا جائے تو یہ گیم کے گرافیس ٹوپ لیول کے ہے تو مجھے پتا ہے اس گیم کو لگ بھائی ساگنے ٹرائے کر لیا ہوگا اگر پھر بھی ٹرائے نہیں کیا ہے تو کائی سے آپ فٹاورٹ سے اس گیم کو آپ کو ضرور ٹرائے کرنا چاہیے تو لسٹ میں نمبر 2 پر جو ہمارا گیم آتا ہے اس کا نام ہے گنشین ایمپیکٹ یہ ایک ایکشن ایڈوینچر رول پلینگ گیم ہے اس گیم کا میپ بہت بڑا ہے تو اٹھنی ڈیٹیننگ کے ساتھ اس گیم کو بنے گئے ہے گیم کے گرافیس کے بارے مجھے کچھ بتانے ضرورت نہیں ہے آپ گیم پلے سے اندازہ لگا سکتے ہو کہ گیم کے گرافیس کتنے شاندار ہے گیم کی شٹور بھی کافی اچھے کوئی اس گیم کو دیکھتے ہی ہے نہیں پتا سکتا کہ یہ گیم اندرویٹ کا ہے یا پی سی کا لیکن اس گیم کا سائز تھوڑا بڑا ہے اس گیم کا سائز لگ بچ ہے جبی کے آس پاس ہے اگر آپ یہ گیم ٹریک کرنا ہے تو ضرور اس گیم کو کھیننا چاہیے تو فائنلی ہمیں بتانے والا لیسٹ کے نمبر ون گیم کے بارے میں تو اس گیم کا نام ہے آرک سروائیول انوالڈ بیسیکل یہ سروائیول گیم ہے جو پی سی اور کنسول پر ہٹ رہا ہے پھر اسے موبیل ڈیویس کے لیے بھی لانچ کیا گیا جس نے اب تار پلیئر سٹو پر ٹین ملین سے زیادہ بار ڈاؤنلوڈ کیا جا چکا ہے اس میں پلیئرز ایک ڈائنرسو سے بھرے آئیلینڈ میں فسے ہوتے ہیں جہاں پر پلیئرز کو سروائیول کرنے کے لیے خود کے کھانے رہنے اور جنگلی جانور سے بچنے کا آرینزمنٹ کرنا پڑتا ہے گیم کے گرافیس کافی اچھے ہیں جو اس کے پیسی ورزن جیسے ہیں گیم کو کافی ریل لکھ دیا گیا ہے جس کے قرآن ایک گیم کافی ریلیسٹک لگتا ہے تو یہی وہ گیم میں جس نے ابھی تک جتنے بھی انڈروڈ گیمز ہوئے ہیں ان میں نمبر ون پر رینکھ حاصل کیے آشاء کرتا ہوں آپ کو یہ والا ویڈیو اچھا لگا ہوگا اگر ہی ویڈیو اچھا لگتا ہے تو آپ ویڈیو کو لائک اور یہ چینل کو ابھی سبسکرائب کر دیجئے کیونکہ میں ایسے امیزنگ ویڈیو آپ کے لئے بناتا رہتا ہوں اب میں بلوں گا آپ لوگ اسے اگلے ویڈیو میں تب تک کے لئے جائے ہن